جو اکل دھوکہ کھانے کے بعد آتی ہے وہ بادام کھانے سے نہیں آتی دیکھیں ہم سب برے حالات کی شکایتیں تو بہت کرتے ہیں بڑھ آپ دیکھو گے کہ برے حالات سے گزرنے کے بعد جو تبدیلی ہم میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم پہلے کی طرح نہیں رہتے بلکہ ہم پہلے سے کئی زیادہ مضبوط confident اور mature ہو جاتے ہیں پھر ہم وہ حرکتیں نہیں کرتے جو لوگوں نے ہمارے ساتھ کی تھی یا ہمارا behavior لوگوں کے ساتھ ویسا نہیں رہتا جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا بلکہ ہم پہلے سے کئی زیادہ سمجھدار اور لوگوں کے ہمدرد بن جاتے ہیں کیونکہ ہم برے حالات سے گزر چکے ہوتے ہیں تو ہم تقلیف کو محسوس کر چکے ہوتے ہیں اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ دوسرے بھی اسی حالات سے گزرے کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے درد کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں ہم حمد دینے والے بن جاتے ہیں اور یہ بہت اچھا چینج ہمارے اندر آ جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے ہمارا ٹوٹ جانا ہمارے ہی حق میں زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ ٹوٹ کر ہی چیزیں بنتی ہیں اور اللہ کے واسطے خوش رہنا سیکھ لیجئے حالہ چاہے کچھ بھی ہو وقت چاہے کتنا ہی بدل جائے حالہ چاہے کتنے ہی برے آ جائے لوگوں کے روئے چاہے کتنے ہی بدل جائے ہماری حمد چاہے کتنے ہی ٹوٹ جائے ہمارا دل چاہے کتنا ہی رو رہا ہو یا ہم پر چاہے کتنا ہی برا وقت آ جائے مگر اس کے باوجود ایک بات یاد رکھئے کہ وقت برا ہو یا اچھا وہ گزر ہی جاتا ہے کیونکہ یہاں کچھ بھی پرمنٹ نہیں ہے ہم خود یہاں پرمنٹ نہیں ہے ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہنے والے ہیں دیکھیں یہ جو بھی لوگوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے یہ آپ کے حق میں بہت اچھا ہے کیونکہ آپ کو دھوکہ کھانے کے بعد ہی اقل آتی ہے اور دیکھیں تکلیفوں کو ایک نعمت سمجھیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لئے فائدہ میں ثابت ہوتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی کانٹا بھی چپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں یا اس تکلیف کی بدولت اس کا ایک گناہ ماف کر دیتے ہیں سبحان اللہ دیکھیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اگر ہمیں تکلیف بھی پہنچ رہی ہے تو اللہ اس کے بدلے بھی ہمارے گناہوں کو ماف کر رہا ہے ایون ہمارے درجہ بلند کر رہا ہے یعنی یہ تکلیف ہمارے لئے ایک نعمت کا کام کر رہی ہے اور آپ کو پتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے آزمائشوں میں اپتلا کر دیتا ہے یعنی اسے دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے تاکہ وہ استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں کو مٹا سکیں اور صبر کے ذریعے اپنے درجات بھی بلند کروا سکیں یعنی ہر طرح سے ہمارا ہی فائدہ ہو رہا ہے بٹ افسوس ہم اس بات کو جلدی سمجھ نہیں پاتے اور سوچنے لگ جاتے ہیں کہ میرے ہی ساتھ یہ سب کیوں ہوتا ہے یعنی ہمیں لگتا ہے کہ ہر نعمت ہر خوشی ہر کامیہ بھی بس دوسروں کیلئے ہی ہے ہمارے نصیب میں تو بس دکھ تکلیفیں اور آزمائشیں ہی لکھی ہے جبکہ ہم ان تکلیفوں کی پیچھے کی حکمت سبج ہی نہیں پاتے کہ ہمارا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے ہمارے گناہ انڈائیکلی طریقے سے مٹائے جا رہے ہیں ہمارے درجات انڈائیکلی طریقے سے بلند کیے جا رہے ہیں ہم انڈائیکلی طریقے سے اللہ کے محبوب بندوں میں شامل کیے جا رہے ہیں ہمارا نام سابرین میں لکھا جا رہا ہے اور ہمارے لئے آخرت میں عجر و ثواب تیار کیا جا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے مشکل اور کڑے حالات انہی لوگوں پر آتے ہیں جو اسے اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں یعنی سٹرونگ لوگوں کو ہی کڑے اور مشکل حالات سے گزارا جاتا ہے کیونکہ وہ اسے نپٹنا جانتے ہیں اور ان حالات سے گزر کر وہ پہلے سے اور زیادہ مضبوط اور اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں آج سے ہی اپنی ہر تکلیف اور ہر پریشانی کو اللہ کے اوپر چھوڑ دو اور آپ خوش رہو کیونکہ آپ کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے یہ آلریڈی لکھا جا چکا ہے کیا آپ کو ملنا ہے کیا آپ سے چھنجانا ہے یہ سب تیہ ہو چکا ہے آپ کا رزق آپ کے شریک حیات آپ کی کامیابی آپ کی ناکامی آپ کی خوشیاں آپ کے غم آپ کی صحت آپ کی زندگی آپ کی موت سب کچھ تو لکھا جا چکا ہے آپ بس دعا کے ذریعے اس لکھے کو اور بہتر بنا سکتے ہیں مگر اس کے لئے آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا اور محنت بھی کرنی ہوگی پھر آپ موجزے دیکھو گے یقین کریے موجزے ایسے ہی صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو اللہ پر ہر حالات میں بھروسہ کرتے ہیں اور جو ناشکری نہیں کرتے شکایتیں نہیں کرتے جو لوگوں کے بدلے روئیوں پر خاموش ہو جاتے ہیں جو اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں میرے بہن بھائیوں آپ جو بھی حالات سے گزر رہے ہو وہ آپ کا دل اور اللہ ہی جانتا ہے بس ان برے حالات اور تقلیف میں صبر کریں محنت کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں انشاءاللہ پھر بہت جلد اللہ تعالی آپ کو بہترین سے نوازے گا اور دیکھئے اللہ تعالی نے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو اکیلن نہیں چھوڑا ہے وہ سب جانتا ہے وہ سب دیکھ بھی رہا ہے اور وہی سب ٹھیک کرے گا اس نے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ مایوس ہو جاؤں غمغین ہو جاؤں اور روتے رہو بلکہ قرآن ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ مایوس مت ہو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ جو بھی تیرے بندے تقلیفوں سے گزر رہے ہیں جن کا حال تو ہی جانتا ہے ان کے تقلیفوں کو خوشیوں میں بدل دیں اور ان کے معاملات سوار دیں آمین یا رب العالمین